رائے پر شہر کے ایک دکاندار کی گرہاکوں نے ہتیا کر دی بات بس اتنی تھی کہ گرہاکوں کا مفت میں سگریٹ پینے کا منع کیا گیا دکاندار نے ویروت کیا تو بدماشوں نے اس کی ہتیا کر ڈالی مانا علاقے میں ہوئی زوادات میں دونوں بدماشوں کو گرفتار کیا گیا مانا تھانے کی پولس کے پاس 3 نومبر کو وکرم برمن نامہ کی وقت آیا اس نے بتایا کہ اس کے پتا بریندر برمن چانامورا کی دکان لگاتے ہیں دیر شام تک گھر پر نہیں لوٹی دکان سے بھی گائب ہیں پہلے پولس نے اس کیس میں بریندر کے لاپتہ ہونے کی ایف آی آر درج کی اگلے ہی دن 4 نومبر کو خبر آئی کہ بنرسی گاؤں کے راستے میں ایک کوئے میں بریندر کی لاش پڑی ہے پولس ٹیم کی سدستیوں دوارہ شب کو کوئے سے باہر نکالا گیا شب کو باہر نکال کر دیکھنے سے پتا چلا کہ لاش کی ناک اور آگ کے اوپر چھوٹ کے نشان ہے پولس سمجھ گئی کہ ماملہ ہتیا کا ہے جانچ ٹیم کو اب اس کیس میں کامیاب بھی ملی اس کار میں شامل بنا رہت سے گاؤں کے نوازی روپیشی آدب کے بارے میں پولس کو پتا چلا کومل نے کہہ دیا کہ پیسے بعد میں دے دے گا بریندر نے مفتومی سکریٹ دینے سے انکار کیا تو بباد ہو گیا بریندر کو بدماشوں نے پیٹا اور پتھر سے مرتک کے سر اور گردن کی پاس وار کر دیا اپنے پاس رکھے گمچے سے بریندر کا گرہ دبا کر ہتیا کر دی اور لاش کو ٹھکانے لگانے کے مقصد سے شب کوئے میں فیق دیا تھا بنے جیلا پرمک با بلاگ پرمک ریپورٹر اور پائے موقع پردیش کی سب سے بڑی نیوز چینل چھتیزگر ایکسپریس نیوز کے ساتھ جونے کا چھتیزگر کے سبھی خبریں دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے چھتیزگر ایکسپریس نیوز سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں